اگر صاف شفاف الیکشن ہوں کسی کھلے میدان میں اگر پبلک میں کتھا کر دیا جائے تو الیکشن کروانے کے بغیر ہی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لوگ دین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرح ہو جائیں اور جو دوسری تحریکوں کے ساتھ تنظیموں کے ساتھ عالمی کفر کے قفیہ نظام کے ساتھ کھڑے ہو رگ ہو جائیں جو کلمہ کے ساتھ کھڑا ہے جو دین کے ساتھ کھڑا ہے نظام انصفات کو لانے کے لیے میدان میں آتا ہے وہ ایک طرح ہو جائیں اور دوسری لوگ جو فی ٹی آئی نونلی کافلی پیپل پارٹی نونل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرح ہو جائیں تو آج بھی تحریک اللہ بھائی پاکستان میں کھڑا ہے انشاءال انشاءال جنازے نے یہ بات بتا دی ہے کہ عالم اسلام کا وہ سب سے بڑا جنازہ اس لیے نہیں کہ وہ عالم دین تھے اس لیے نہیں کہ وہ مفتی تھے اس لیے نہیں کہ وہ شاکل حقیث تھے بلکہ اس لیے کہ وہ امت کو تحریک دے کے نظام یہ کفریا نظام کو مسترد کرتے ہوئے نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے میدان میں تھے اور انہی کے ان نظریات کی حمایت کرتے ہوئے لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکیتی ہے یہ کروڑوں لوگوں کا یہ جنازے میں بھی شامل ہونا اور اس سے بعد ہمیں آج تک وہ لوگ مر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمیں حسوس ہے کہ ہم جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے جو لوگ کروڑوں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ چاہتے ہیں کہ حضور کا دیل تک پڑھیں فیر صاحب کیا مرکزی امیر حافظ صاحب حسین ریزوی صاحب بھی کسی علاقہ وہ ہٹک سے باولنگر سے مختلف تقریباً چار علاقہ جات سے کاؤزات نام تبکی جمع ہو چکے ہو گئی یا ہو چکے ہو گئی تو فیر صاحب خصوصی کوئی پیغام دینا جاتے ہیں عوام کو جی بلکل پیغام ہے اور پیغام یہ ہے کہ ملکہ پاکستان بناتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے صرف دین کے لیے قربانیت پیش کی ہے اور جو ہمیں ووٹ نہ دیں کہہی کے لیے کے ساتھ کھڑے نہ ہوں لیکن امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں تو کم از کم اپنے بزرگوں کے ساتھ کلمے کے ساتھ دین کے ساتھ وفا کرتے ہوئے آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے حضور کے دین کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ملک پاکستان میں بسنے والے بلکہ پورے عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں ہر حال میں دین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے صحابہ اکرام نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی بکہ فتح نہیں ہوا ابھی تو ہماری حکومت نہیں بنی تو ہمیں ابھی یا رسول اللہ بھی آپ اجازت دیں ہم کلمہ خاموشی تے پڑھتے ہیں چھپ کر پڑھتے ہیں بلکہ صحابہ نے قربانیاں دیں ہیں جردنیں کٹائیں ہیں بازو کٹائیں ہیں اپنا خاندان پروبار کیا ہے لیکن دین کے ساتھ کھڑے ہیں بہمدللہ ہم بھی دین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہار دیت اپنی جگہ پر ہے مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا